رون صاحب عمران خان صاحب نے جو افغانستان کا ایک روزہ دورہ کیا ہے اس کے پولیٹیکلی کیا اسٹرات ہوں گے پاکستان کی کتنی فیور ہو سکتے ہیں بہت جی سادہ سی بات ہے انڈیا 1947 سے لگا ہوا ہے افغانستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان سینڈوچ ہو جائے ایرانیوں کو بھی استعمال کرنے کوشکی ایرانی اس طرح کبھی استعمال نہیں ہو گئے لیکن افغانستان میں نے مخالفت کی تھی پاکستان کے قوامت ادھا کا رکن بننے کی سب سے پہلا پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان کا کلیم تھا کم از کم کلیم تو ان کا تھا وہ تو نمیان والے کے بھی شامل کرتے تھے دریائے سین تک دریائے کابل جہاں آ کے ملتا ہے اور اولی خان نے کہا تھا کہ ہم زنجیر اٹھا کے وہاں سے دورخم سے یہاں رکھ دیں گے اور کابل کے مجھے یاد اچھی طرح کابل کے گرمے اور انگور کھایا کریں گے گرمے اور انگور سے آدمی زندہ نہیں رہتا آدمی کو گندم کی ضرورت ہوتی ہے جو افغانستان بلکل پیدا نہیں کرتا اور جمعہ خان صوفی کی کتاب خواب لا تمام میں لکھا ہے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس علاقے کو الہدہ کر دیا جائیں اور اس کے لیے مسلح آدمی افغانستان میں ٹرینڈ کیے گئے انڈیا کی مدد سے روز کی مدد سے اور وہ ولی خان کو وہ متحدہ جو افغان بلانا چاہتے تھے اس کے شامل کر کے اس کا وہ سربراہ دیکھنا چاہتے تھے تو یہ پہلے دن سے مسئلہ ہے ظاہر شاہ کے دور سے یہ مسئلہ چلاتے ہیں بہت ظاہر شاہ کسی سادش میں ایسا شریک بڑی میں نہیں ہوا گڑ بڑ ہوتی رہی تھی یہاں میں پختونستان نے غفار خان کو جائداد دی گئی ان کا مقبر ان کی ذاتی جائداد پر بنایا جلال عباد نے قابل میں بھی ان کی جائداد تھی جمعہ خان صوفی نے لکھا ہے پھر روپے بھی ان کو والی خان کو باقاعدگی سے ملتے تھے اور ایک دفعہ اس نے اس کی تفصیل لکھیا ہے کہ برطانیہ میں تھے تو وہاں سفارت خان افغان سفارت خانہ سے پیسے لیے یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے انڈیا کی اب بھی یہ کوشش انویسٹمنٹ بھی کی ہے تین چار بلنٹ ایران نے بھی کی ہے بسے وہ شمالی علاقوں پر انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان نے بھی سبی سے تعلقات رکھنے کوشت کی لیکن وہ ایک پریجنس ہوتا ہے کبائلی معاشرہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشلونوں کے ساتھ ہیں حالانکہ غلام اس حقہ نے مجھے یاد ہے بولایا اور دو سو گارڈیاں دیئے احمد شاہ مسعود کو یہ عبداللہ عبداللہ اسی کے ساتھ ہی ہے یہ پاکستان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں جب الیکشن کا وقت آتا ہے عبداللہ عبداللہ بھی اشرف غنی بھی دونوں یہاں میسیج بھیتے ہیں ہم آپ کے خاتم ہیں ہم آپ کو ساتھ لگے چلیں گے اشرف غنی اتنا سخت نہیں ہے وہ بھی پاکستان نے کھلا افغان اشرافیہ میں انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے ویسے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پارلیمنٹ کے بلڈنگ بنائی وہ لیبریری بنائی جیسے موڈی نے جب بہت فخر کا اظہار کیا تو آپ کو یاد ہے اس نے مذاق اڑایا تھا ٹرمپ نے کہا ہماری پانچ گھنٹے کے انویسٹمنٹ کے برابار ہے اتنا کیا فخر کرو پاکستان چاہتا ہے وہاں امن ہو ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے لیے پرابلم پیدا نہ کرے پندرہ لاکھ تو ریجسٹر ماجرن ہے تیس لاکھ کے قریب ہیں لیکن ہماری معیشت پر بوجھ ہے اس میں تو بات تو کنٹریبوٹ بھی کرتے ہیں پھر یہ کہ ان میں جاسوس بنایا جا سکتے ہیں تحریک تالبان پاکستان جو اگر بن گئی ہے اور اس نے ستر ہزار آدمی کو مار ڈالا تو اس میں صرف انڈیا فیکٹر تو نہیں تھا افغان فیکٹر بھی تھا ساٹھ کیم تو افغانستان میں ہیں اور یہ بات ماں اٹھائی گئی ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ایک ایسی حکومت ہو جو ہمارے لئے درد سر نہ ہو یہ نہیں ہے ایک زمانے میں یہ تھا کہ سٹریٹیجک ڈیپتھ ہو وہ ہمارے حلیف ہو حلیف نہ بھی ہو ہمیں وہاں سے کوئی پرابلم نہ ہو اسی لئے خاردار تار بھی لگائی جا رہی ہے جس کو وہاں کبھی تصویم نہیں کرتے پاکستان نے افغانستان اور ایران کے معاملے میں بے مثال تعمل کا مظاہرہ کیا اس کا ایران کے معاملے میں تو فائدہ ہوا افغانستان میں بھی آخر اس کا نتیجہ نکلے گا آپ کا صبر اور تعمل کبھی رائے گا نہیں جاتا چیخ متعملی کبھی رائے گا نہیں یہ کہ آئی ایس ای کے چیف کے تقرر سے پہلے جو پچھلے آئی ایس ای کے چیف کے تقرر سے ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا تھا جنرل انہیں بھیجا گیا تھا وہاں پہ کابل پہلا دورہ ہے امران خان کی پوزیشن بہتر ہے مذاکرات کے معاملے میں اس لیے کہ یہ ہمیشہ وہ آمن کی بات کرتے ہیں اشرف بنی صاحب کے ماضی کے حوالے ہمارے ساتھ اچھے نہیں گزرے حرم صاحب اچھے نہیں گزرے لیکن اشرف غنی کے لیے اس کے سوا کوئی option نہیں ہے پاکستان بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو پاکستان یہ کہہ رہا مخلوط حکومت ہو سب کو مل کے بنائی جائے consensus government ہو اور افغانستان میں ہمیشہ buffer state کے طور پر کامیاب رہا ہے قبائل کو ایک آزادی حاصل ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں جو رہے وہاں کم ہیں غیر ملکیوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں اب یہ ایک جدید تعلیمی حفظہ طبقہ پیدا ہو گیا ہے بیس سال میں وہ بھی اقتدار میں اسے چاہے گا دانائی کی بات یہی ہے میں نے حکمتی آر سے پوچھا تھا تو اس نے کہا دانائی کی بات یہ ہے کہ سب لوگ مل کے چلیں یہ قبائلی معاشرہ ہے دیکھیں جو ایک تھا یعنی جو social contract تھا جو احمد شاہ عبدالی نے بزور نافذ کر دیا تھا احمد شاہ عبدالی کا مقبرہ وہاں ہے کندھار میں اس کا کپٹر تھا اور اس پہ لکھا ہے بادشاہ افغانستان اور ترکمانستان بعد میں یہ لفظ افغانستان رائج ہوا قبائل ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا وارلارٹس طاقتور ہیں فوج جو ہے اس میں فرار کا عمل شروع ہو چکا ہے اس میں زیادہ شمال کے لوگ ہیں دوہا میں باتشیت جاری ہے اور مطلب مشکل ہے ایک پروسس لیکن یہ افغانستان میں امن قائم کیے بغیر اس خطے میں امن ہو نہیں سکتا سنٹرل ایشیا میں ہو سکتا ہے لیکن اوزبق وہاں آ کے پناہ لیتے ہیں ہمارے قبائلی علاقے تک آ جاتے تھے اب یہاں سے تو نکل گئے لیکن آپ کو یاد ہے حرون صاحب جب انڈیا کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا افغانستان کے اندر ہمارے نواز شریف صاحب یہاں پہ اقتدار کے اندر موجود تھے ہماری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی جو اشرف خانی صاحب نے باتیں کی تھی نواز شریف صاحب نے تو دیکھے تقریباً ایک ایسے شخص کو وزیراعظم بنا دیا وہاں کا صدر بنا دیا کہ میں آ رہا ہوا جندال کے گھر گئے وہاں انہوں نے پاکستان مخالف میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتہ کی وہاں ہائی کمیشن کو اعتماد میں نہیں لیا اور وہاں کھڑے ہوکے حامد کردائی نے جب یہ کہا جو ان کا لادلہ تھا اور یہ حامد کردائی کے ساتھ ان کے اپنے بڑے اچھی تلقات تھے کہ پاکستان نے حرات میں حملہ کرایا تو نواز شریف صاحب نے اس کی تردید نہیں کی اور ریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملے عمران خان کی پوزیشن بہتر ہے عمران خان نے ٹیررزم کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی لیکن افغان ان کی اس لیے عزت کرتے ہیں افغان عوام کہ بھائی انہوں نے ہمارے خلاف کبھی بات نہیں کی ایک ملاقات میں نے بھی اس کی کرائی تھی افغان فرس سیکٹری سے تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان پر حملے کی کبھی حمایت نہیں کریں گے اس وقت ابھی بھی حملہ نہیں ہوا تھا صرف اسامہ بن لازن کے کیمپ پر حملہ ہوا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا وہ اسی وقت وہ میزائل ایک پاکستان میں گرا تھا جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا جو چھوٹے بچے نہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ پڑوچیوں کے گھر سے ہم فلان چیز اٹھا لائے تھے خدا کا بند ہے اس سٹیٹ سیکرٹ ستا ہے عمران خان صاحب نے اپنے تحفظات رکھے ہوں گے اشرف خانی صاحب کے سامنے حارو شاہب رکھے ہوں گے نہیں ساری بات بتائی ہے جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈیا کیا کہتے ہیں اس کو ویسے اس کو جو فارسی کا نام ہے وہ خدمت اطلاعات دولتی ہے خدمت اطلاعات دولتی تو اس کی اور کلیبوریشن رہا کے ساری تفصیلات بتائیں کیمپوں کی تفصیلات پاکستان کے بات تصویریں جس طرح کا ڈوزیر انڈیا کے بات تیارے کیا اسی طرح کا کر سکتے ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ نہیں علجنا چاہتا اور نہیں علجنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے تحمل اچھا علجنے سے یاد آئے حارون صاحب اپوزیشن کا فوج کے ساتھ علجنا اسٹیبلشمنٹ پہ جملے کسنا باتیں کرنا سمجھ آتا ہے مگر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ خالد بن ولید کو بھی تو ہٹا دیا گیا تھا اس بات کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ وہ جو میں سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا معاورتوں کچھ اور ہے جو غیر مہتاد آدمی ہوتا ہے اس کی زبان اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا لا شعور میں تو کئی خواہش ہوگی کہ میں ایک آدھ آرمی چیپ کو اٹھا دوں اچھا یہ خواہش ہے پنپ رہی ہے حارم صاحب پنپ رہی ہے تو کسی مہارے نفسیات سے پوچھیں تو زیادہ بہتر جواب دے ٹھیک ہے حالو صاحب میرے پاس آخری انہیں دیکھیں نا انہیں پیپلز پارٹی کی اور نونلی کی حمایت حاصل کرنی پڑی نا وہ قانون بننے کے لیے اس کے بغیر ممکن کمیتا ہے ان کے بغیر پورا اعتماد انہیں پہ تھا یہ نہیں ٹھیک ہے حارو صاحب میرے پاس چند چار منٹ ہے آخری میرے پاس جب تک حارو صاحب میں اسلام آباد میں مقیم تھی جتنے سال بھی میں نے دانیال عزیز صاحب کے والد کا جب بھی ذکر سنا صحافیوں سے بات سنی تو عزت و تقریم اور بڑے بلند اخلاص کے ساتھ سنی آپ کا بھی تو بڑا خاصا اچھا خوبصورت تعلق آنمار عزیز صاحب کے ساتھ میں نے تو شام کو گھر سے ایک عرصہ ہوا نکلنا چھوڑ دیا ضروری کاموں کے سوا ورنہ میں بہت قریبی تعلق ان سے رہا لاہور میں بھی ان کے ہمیں جاتا تھا اسلام آباد میں ہوتا تھا ہمیں جاتے تھے چودری عنمار عزیز ایک بالکل منفرد شخصیت تھے